جگڑا صاحب آج جو ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ کے اس میں آپ کی جماعت کے بانی نے یہ کہا ہے کہ ابھی آخری کارڈ میرے پاس محفوظ ہے تو یہ آخری کارڈ کیا ہے یہ آخری کارڈ کہیں وہ آخری اور فائنل کال جیسا تو نہیں ہے دیکھیں ہم بالکل غلط دبیٹز میں جا رہے ہیں پہلا کارڈ آخری کارڈ سو کارڈز وہ سارے عوام کی حق اور سچائی کی طاقت ہے ابھی سے نہیں ووٹ اوف نو کانفیڈنس سے آٹھ فروری کے الیکشن سے اس سے پہلے جو بربریت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو بربریت ہوئی تھی اور اس ڈیبیٹ میں ہم پڑ جائیں گے لیکن جو ڈیبیٹ تین چار پوائنٹ میں بڑا سمپل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ریڈ لائن کیو کروس کی بجیرہ صاحب آپ کا جو کلیم ہے اس پر جو حکومتی ترجمان اطاعتارد صاحب انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک شواہد آپ ثابت کر دیں کہ وہاں پہ لوگوں پہ سٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے یا جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ تو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں ہمیوں نے چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں کہ اطاعتارد نے کبھی زندگی میں سچ بولا آپ یہ ثابت کر دیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ لدیب خوصر صاحب نے ایک فگر دیا دو سو اٹھتر کا جناب وقاس اکرم صاحب جو آپ کے سیکٹری انفرمیشن ہیں انہوں نے سو کا فگر دے دیا جناب گوھرلی خان صاحب جو آپ کے چیرمین ہیں انہوں نے کہا کہ بارہ کی ہے کنفرمیشن باقی جو کچھ بھی سینکڑوں کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں صحفی کہاں جائیں ارمام کہاں جائیں آپ کی لیڈرشپ نے یہ سارا تنازہ کھڑا گیا یہ بڑا اچھا جو ہے وہ سوال ہے اچھا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کیا اور حکومت کا یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو ہے اس نے کوئی تنازہ نہیں کیا فگرس پہ آتے ہیں کیونکہ فگرس پہ ٹریننگ ہے اس سانے کے بعد میں نے دیکھے جو اس ٹائپ کے میسیکرز ہوئے ہیں تاریخ میں ہماری تاریخ میں یہ مجھے کلیر کرنے دے یہ ذرا آرام سے کلیر کرنے دے کیونکہ آپ جیسے کریبل جانلیسٹ کے پروگرام پہ کم از کم کلیر کرنے کا موقع ملتا ہے جگڑا صاحب گزاری سنیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جانب آپ لوگوں کو جہاد کے نام پہ نکال رہے ہیں حقیقی ازادی کے نام پہ نکال رہے ہیں آپ ان کو چارج کر رہے ہیں ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں ان کے پاس اتھیار بھی ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے ایکشن کیوں کیا بارال یہ جو باتیں ہیں دونوں طرف سے موقع دیکھیں تو یہ سیاسی ناکامی ہے حکومت کی بھی اور آپ کی بھی فائنل کال کے نام پہ تھی آپ احتجاج ایسے سمیٹا کے جیسے پتہ ہی نہیں چلا اب اس کے بعد جو ہو رہا ہے سی ایم کی پی کے ایک آپ کے پنجاب کے یہاں کے امیدوار ہیں مہر شرافت علی ان کو فون کر کے گالم گلوچ کر رہے ہیں اور یہ وہ مہر شرافت علی ہے جس کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ فارم فارٹی فائیو کہتا ہے تو اس نے مریم نواز کو شکست دی ہوئی ہے تو یہ کیا طرز سیاست ہے یہ کیا کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں کوئی یہ بنیادی بات نہیں یہ بنیادی بات یہی ہے آپ نے فکرز کا پوچھا میں نے آپ کو دو دیا اب میں آپ کو دو اور دیتا ہوں نہیں جگرہ صاحب اب اب کیا یہ آپ کی جو ترجمانوں والی کمیٹی ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ انکر جو بھی پوچھتا رہے آپ نے اسی پر بات کرنی ہے آپ نے یہی بتانا ہے یہ یہ سیاہ باب ہے یہ جو پرائیم نیسٹر ہے آپ نے اس اسمبلی میں بیٹھنا بھی گوارہ کیا جس میں وہ پرائیم نیسٹر ہے اور اب بھی خان صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں قوم اسمبلی میں صبح اسمبلی میں یہ ایشیو اٹھائیں تو اب ہمارا سوال یہ ہی ہے کہ اب آپ دوبارہ مذاکرات کی میز پر جائیں گے اسمبلی میں ایوانوں کے اندر جدوجود کریں گے یا دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے یار ہم بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں قائد عظم محمد علی جنابی انگریزوں کی اسمبلی میں بیٹھا تھا کیوں بیٹھا تھا جی کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنے مقصد حاصل کرنے کا نہیں وہ تو میں تاہید کر رہا ہوں میں آپ کی تاہید کر رہا ہوں لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کا لاحعمل کیا ہے کہ آپ ایوان کے اندر آپ جدوجود کریں گے یا دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے دیکھیں ایوان کے اندر بھی جدوجود کریں گے لیگلی بھی جدوجود کریں گے اور میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ سڑکوں پر کیوں یہ جدوجود کنٹینیو رہے گی یہ کسی کا خیال نہیں تھا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر سڑک پر نکلنا نہ پڑتا اگر آٹھ فروری کو الیکشن کے ریزالٹ مانے جاتے ہیں چھے بجے آ گیا تھا اس سے پہلے سال کی بربریت ہوئی تھی اس کو بھی عوام نے مسترد کر دیا ماننا چاہیے سڑک پر آنا نہ پڑتا اگر سارے چھوٹ جوڈیشل رستے تھے وہ گلوک نہ ہوتے الیکشن کے الیکشن کمیشن کے آج آپ دیکھ لیں مجھے بتا تو دیں کہ کیوں چینج کیا ہے جسٹس جانگیری کو تین سیٹس پیٹیشن میں لکھا تھا کہ یہ انصاف بڑا جلدی دے رہا ہے میری اپنی پیٹیشن تین سو دن سے پڑھی ہے یا مجھے پتا ہے جب تک گرین لائٹ نہ ملے کسی نے نہیں سننی نہ سنے جگڑا صاحب یہ بتائیے یا میری جو بات آپ طرح کی ہے گھنڈاپور صاحب کا نہیں نہیں میں گھنڈاپور صاحب پہ نہیں آ رہا میں نہیں آ رہا آپ جگڑا صاحب اس وقت چھائے ہوئے ہیں گھنڈاپور صاحب چھائے ہوئے وہ ہیں وہ ہر طرف سے چھائے ہوئے ہیں وہ ان پہ حکومت بھی تنقید کرتی ہے ان پہ آپ کے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں ان پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ کسی کمپرومائز کی تحت وہاں سے نکلیں میں اس طرف نہیں آ رہا میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں یہ جو سب کچھ ہے اس کا سیاسی حل کیا ہے آپ نے مضامت کر کے بھی دیکھ لی آپ نے اتجاج کر کے بھی دیکھ لی لیکن الٹی میٹلی آپ کی شنوائی اس طرح نہیں ہو رہی ہے حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت کو غیر مشروط مذاکرات کی ٹیبل سے جانی چاہیے اور اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے انشاءاللہ اس کا سیاسی حل تو ڈائیلوگ کے تھرو ہی ہے لیکن اس کا سیاسی حل وہ چوئس نہیں ہے جو ملاول نے کہی تھی یا ڈائیلوگ یا فوس یعنی تاکھن اس کا سیاسی حل میں ایک لفظ اور انوالف ہے اور وہ ہے انصاف انصاف الیکشن کے ریزلٹ کا انصاف ہمارے آئینی قانونی نظام کو انصاف ان سب کو جو جبری گمشدگیوں کے جو ہے وہ وکٹمز بن جاتے انصاف ان پولیٹیکل پریزنرز کو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے پریزنرز ہو چاہے وہ باقی ملک میں ہو پولیٹیکل پریزنرز جو اپنے کاؤزز کے لیے اندر ہے جن کو اندر جیل میں رکھنے کا کوئی جرم سے تعلق نہیں ہے دیکھیں اس پہ جب بھی سیریسلی بیٹھے میں بتاتا ہوں یہ بڑا آسان ہے آج کل پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی کو قانون کا کور نہیں ہے آنا صرف اس لیے پڑتا ہے بری آنسلی کہ کوشش یہ ہے کہ کسی دن کو یہ بات سن لے یار دھائی سال ہم نے کوشش کر دی کہ عمران خان کی پاپیولارٹی کو جو ہے ڈنڈا مار مار کے ڈنڈا مار مار کے ٹھیک کر دیں نہیں ٹھیک ہوئی کسی بھی واقت ان دھائی سال میں بوٹ آف نو کانفیڈنس سے دیکھ لیں اگر یہ انصاف اور حقیقی ڈائی لاغ کا کوئی جو ہے وہ پروسس شروع ہوتا تو وی وڈ بی بیٹر آف بہتر حل نکلتا حالات برے ہی ہوئے جگڑا صاحب لیکن اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ نے پروڈیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات کو کبھی قبول ہی نہیں کیا پسند ہی نہیں کیا آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو ان سے کریں گے مذاکرات جن کے پاس اختیار ہے جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی حل اس دن دیکھے نا اگر وہ مذاکرات آگے بڑھتے تو یہ ڈی چوک والا معاملہ نہ ہوتا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آنا تھا ہاں دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں ہمیں وہ دن جلدی سے جلدی لانا چاہیے کہ سیاستدان کو صرف سیاستدان سے ہی مذاکرات کرنے ہو آپ کو پتہ ہے جگڑا صاحب بات یہ ہے آپ سبل سپرمیسی کی بات کرتے ہیں آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں آئین پاکستان میں آپ کے پاس کیا کوئی کور ہے کہ آپ ڈیریکٹلی جو ہے حکومت کو بائی پاس کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ جا کے بات کریں آئین کے تحت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ریاست ہے وہ تو حکومت کے پالیسی پہ اس نے عمل کرنا ہوتا ہے تو جب ظاہر ہے بات آپ کو کرنی پڑے گی حکومت کے ساتھ پولٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ جن کو کل تک آپ اس لیے بھی اگنور کرتے رہے کہ آپ مختلف فلقابات سے نوازتے رہے لیکن اب کیا کچھ سیکھا ہے آپ نے بھی کچھ مچورٹی کا مجاہرہ کرنا چاہیے یا اسی بات پہ آپ رہیں گے ان سے نہیں تو ان سے بات کریں گے اور یہی معاملات چلتے رہیں گے نہیں ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے شاید پارٹی میں ہر بندی نے نہ سیکھا ہو کیونکہ پاکستان کی سیاست ایک گیم بن گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ اصول کی سیاست کرنے کی کوشش کرتے طرف کی سیاست کریں گے اور وہ کیوں کیونکہ یار مانگتا ہی ہے نا اگر میں جو ہے وہ یہ جو میری پی کیسز تو اتنے زیادہ نہیں تھے میں نہ صرف کسی سے فیور لیا ہے نہ کسی سے فیور مانگا ہے پچیس سو ووٹ جو ہے وہ سولہ سو پچیس ہزار ووٹ سولہ سو ہو گئے سولہ سو ووٹ پچیس ہزار ہو گئے تو ٹھیک ہے بات سیاستدان سے ہی کرنی چاہیے لیکن اگر پاکستان کے آئین میں یہ نہیں لکھا کہ کسی پارٹی کو کہ ہمیں جو ہے وہ یا عمران خان کو آج جو آپ انقلابی ہیں تو ان غلطیوں پہ بھی تو پہلے معافی مانگے پاکستان تریک انصاف کہ آپ کل کو غلط تھے آپ نے رجوع کیا ہے آپ ٹھیک نہیں تھے غلطی تو اپنی عمران خان نے کم از کم مانی نا نواز شریف جو زیاؤلہ کے ساتھ رہا اس کے بعد وہ نوے کی دہائی میں دو بار رہا اس کے بعد وہ جو ہے ہائی جیکنگ کیس میں گیا اور اس نے اپنے یہ دونوں ٹرمز کے نوے کی دہائی میں جگڑا صاحب اب لاسٹ یہ بتا دیں لاسٹ یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ آپ ہی کی جماعت کے لوگ یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ زبردستی وہاں سے نکالا بشرا بی بی کو انہوں نے بشرا بی بی ریلکٹنٹ تھی وہ اتجاد چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی بلکہ ان کی جو سسٹر نے مریم ریاض وٹو صاحبہ انہوں نے تو کہا کہ حفظ بیجا میں رکھا گیا علی امین گنڈا پور کی طرف سے بشرا بی بی کو یہ کیا حقیقت ہے یہ پارٹی میں آپ کی کچھ اس سے مطالق کلیر ہوا ہے کیا واقعی علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھے اور وہ زبردستی وہاں سے بشرا بی بی کو لے کر گئے نہیں کوئی جو نو میہ کے بعد رہا ہے وہ کمپرومائز نہیں رہا یہ اور ہم اپنے سارے انٹرنل مسئلے خود سے ہی سالف کر دیں گے نہیں انٹرنل مسئلہ تو ہے آپ پبلک پولٹکس کر رہے ہیں نا پاکستان کے عوام آپ کے کارکن بھی تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں exactly اس دن ہوا کیا کہ فائنل کال آپ نے یکمشتی لے پیڑ دی نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں جب اگر علی امین خان نے بشرا بی بی کو at the time of extreme threat وہاں سے نکال دیا تو وہ ٹھیک ہے اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے مجھے تو بعض بیانیوں پہ حیرت ہوتی ہے جگڑے صاحب جگڑے صاحب ہم یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کی اپنی شیر افضل مروض صاحب کچھ بات کرتے ہیں مریم ریاض وٹو بات اور کرتی ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا رہے ہیں ہم نہیں سوال اٹھا رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈٹے رہتے اور گولیاں کھاتے I wish کہ اس ملک کی جو ہے وہ میڈیا کی جتنی فوکس شیر افضل مروض صاحب کی یا کسی بھی اور جو ہے وہ انڈیویجول رینما کی باتوں پہ ہوتی جگڑے صاحب یہ میڈیا میڈیا نے ہمیشہ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑی ہے اور سیاستدانوں کے لیے بھی ہمیشہ سے میڈیا نے آواز اٹھائی ہے بترین حالات میں بھی میڈیا کھڑا رہا ہے سیاستدان کمپرومائز بھی کرتے رہے ہیں سیاستدان ملک سے بھاگتے بھی رہے ہیں ملک کے اندر بھی خاموش بھی ہوتے رہے ہیں دیکھیں میں یہ میڈیا کا وہ نہیں بنا رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں کردار اچھا میڈیا کا بھی رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاہے میڈیا ہو چاہے سیاست ہو چاہے ادارے ہو بندے وہ چاہیں جو سچ اور اصول پہ رہے اصول پہ رہے تو وہ مخالف بھی پیتتا رہے ایسے دوست ہیں اس وقت تک دوست رہے جب تک اس کو آپ کی دوستی جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچائے